اور مجھے بسیش بات کہنی ہے دادا نے اپنے بھرت کو یاد کیا تو پانچ سات میٹ زیادہ تو اتنمہ ہی ہوئے ہیں یہ تو اور بھی کچھ ہو سکتے تھے کیونکہ دادا ابھی بھرت کو ہی جی رہے ہیں ان دنوں اور جب وہ اتنا جیا ہے انہوں نے تو پھر اس میں رم جاتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں مجھے ایک بات آپ سے بسیش کہنی ہے اگلے پانچ سات میٹ میں آپ کے ساتھ ہوں میرے ساتھ بنے رہیے جائیے مت کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ جب ہمارے موکچو پریوار ہمارے سماج ہمارے جین سماج کے لوگ ہمارے ہی بدھیارتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو اور بھی ایک کہتے ہیں کہ ہم ساسٹری کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے تم اور بتاؤ کیا کر رہے ہو تو بھی کہتے ہیں ساسٹری کر رہے نا کہ نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے تم بتاؤ کہ لوکک میں پڑھائی کیا کر رہے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اپنے پروار کے لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ ساستری کیا ہوتا ہے یہ ویدیالہ کیا ہے اور ہماری طرف سے اتنی awareness کی سائت کمی رہ گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو گیان نہیں کرا پائے انہیں لگتا ہے کہ ساستری تو کچھ اور ہے اور لوکک میں کچھ اور پڑھنا چاہیے اور جو ساستری کر رہے ہیں یہ تو بس یوں ہی کچھ کر رہے ہیں اسری پڑھائی کرنے والے تو لوکک بالے ہیں میں ایک گیان کرانا چاہتا ہوں جو سب لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کو اور میں اپنے پریوار اس پریوار کے لوگوں کو ویدیالہ پریوار کے لوگوں کو ہماری اس نتکوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سماج میں چیز کی کمی ہے ان لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی جمعے داری بنتی ہے کہ ہم انہیں اس بات تک گیان کرائیں ساستری راجستان یونیورسٹی کی ایک ڈگری ہے جو ایکویلنٹ بی ہے وہ لوکک پڑھائی اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور پرم سو بھاگتو یہ ہے ہم لوگوں کا کہ وہ جو لوکک پڑھائی ہے وہ ہمیں جیندر سن میں اس میں گریجیویشن ہو رہا ہے اس کا پوش گریجیویشن جیندر سن میں ہو رہا ہے اس سے بڑی بات اور کیسے ہو سکتی ہے مضب جو ہمارے جیون کا عدیش ہو اس عدیش کی ہم پورتی کے لیے لوکک عدیش سے ہمارا ستہ ہی پورا ہو جائے اور بڑی بات کہ جب آپ نے ساسٹری کیا اس کے بعد آپ کے لیے پوری دنیا اور پورے بسٹو کے سارے راستے کھلے ہیں اور میں اس بات سے بہت زیادہ اس سائے تب ہوا کہ جو سروکے نے ساسٹری کی اور اس کے بعد اس کا مند تھا کہ میں بیدیش میں مجھے جا کے پڑھائی کرنی ہیں اور بیدیش میں وارک بیجنکس سکول جو دنیا کے ٹاپ ٹرنٹی فائف سکول میں ہیں اور اسے ایڈنیسن ملا آپ جا سکتے ہو بس ایک بات گریجو سنگر یہاں کر لیا وہ کیوں کر رہا ہے کہ یہاں ہمارے بیدیارتی پچاس سے زیادہ گرند کا سواد دہائے کرتے ہیں سواد دہائے نہیں کرتے پڑھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں اس کا اقجام دیتے ہیں اس میں سبھی گرند آگئے اور آپ سوچو کہ دادا کے ندیسن میں وہ پڑھ رہے ہوں اور سانتی کمار جی پاٹل کے پراشارے ہوں جس کے تو وہ بچے کیسے نکھر کے آتے ہوں جن کمار اس کا وہ پراشارے ہو جن کو بالکل ایسے سمال کے رکھتا ہو تو وہ بچے کیسے نکھرتے ہوں جنیندر اور گورب جیسے ہمارے خود کے ہی اسنا تک جب بارڈن کا کام کرتے ہوں اور چوبیجھنٹے ان کے دھیان رکھتے ہوں تو وہ بچے کیسے نکھر کے آتے ہوں مجھے کتہ ہی بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بچے کیسے نکھر کے ہاتے ہوں پورے دیس میں ایک ہزار سے زیادہ ہمارے اسنا تک جو دنکہ بجا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیونکہ کانوں میں پہنچ رہا تھا کیا نہیں پہنچ رہا تھا لیکن پوری سماج نے سویکار کر لیا کہ لوگ ڈاؤن میں پتہ لگ گیا کہ اس مارے کے اسنا تک اور اس مارے کے جو بدوان ہیں ان سے یہ پورا لوگ ڈاؤن کتنی بڑی طرح سے سمپن ہوا ہے پورے دنیا کو پتہ لگ گیا ہندوتانی دنیا کو پورے میں پھیل گیا میں کل اپنے پروچن میں بات کر رہا تھا کہ بھی یہ سواجہ کرو تمہیں سنکٹ ہوگا کون کرائے گا میں آپ ہی لوگوں کی دم پر ہمارے اسنا تک بدوانوں کی دم پر ان سے کہہ پایا تم ہاں کرو ہم تمہیں پرسنل گائیڈ دیں گے ہم تمہیں پرسنل بدوان دیں گے ہمارے پاس اکتی بڑی پھوچ تیار ہو گئی ہے یہ کس دم پر ہو پائی یہ بات یہ صرف ہمارے بدیال ہیں کہ ہمارے ان بدیارتی اسنا تکوں کی دم پر ہو پائی جو صرف آتما نبھوٹی اور تت و پچار کے لیے سمر پر تھے آپ دیکھ رہے ہو اسکین پر آپ دیکھ رہے ہو اوے جی یہاں بیٹھے ہیں بیر ساگر جی یہاں بیٹھے ہیں منیس یہاں بیٹھے ہیں اتنے سارے بدوان یہاں بیٹھے ہیں میں سب کے نام لینا میرے لیے سمبھب نہیں ہیں کوئی چھوٹے ہی جائے گا لیکن اس کے بعد آپ کلپنا تو کرو کہ کیسے چلا یہ کیسے شروع بات ہوئی آپ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہاں میں موقع چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بدلہ کا بیٹھ کیسے پڑا ہمارے ببا مضب دادا کے پتا جی حردہ جی بھارل جب ان کی سادھی نہیں ہوئی تھی دادا وہ کون سے گاؤں کا پنچ کلنے لگ تھا وہ گاؤں میں بھول گیا وہ کون سے گاؤں کا پنچ کلنے لگ تھا آرون نہیں دادا نیوٹ ہے بھئیہ ہاں دادا کون سے گاؤں کا تھا مجھے آواز نہیں آئی کہیں سادھ کچھ مشک ہو رہی ہے وہ جو گاؤں کا پنچ کلنے لگ ہمیں گاؤں جی پیرون جی بانوزا کے بلکل بغل میں وہ شیرون جی ہے شیرون جی کا پنچ کلنے لگ تھا اور ببا کی سادھی نہیں ہوئی تھی اور سادھی ہونا اتنا مسکل تھا مجھے اس وقت جتا میں کل پہا نہیں کر سکتے لڑکے لڑکیاں کم تھیں لڑکے زیادہ تھے تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کوارہ بنا رہتا تھا ببا کی سادھی نہیں ہوئی بے شیرون کے پنچ کلنے لگوں تھے اور کسی بھی دوان کو وہاں پچن کرتے دیکھا سمجھو جیسے تم نے ابیتہ بچن کو دیکھ لیا اور کوئی آدمی سپنا دیکھ لے اور اس سے وہ تب پریرہت ہو جائے تو ببا اس بیدوان سے پریرہت ہو گئے بیدوان سے پریرہت ہوئے یہ بات میں جور دینا چاہتا ہوں بیدوان کی قیمت ان کی پتشتھا کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس بیدوان سے اتنے پریرہت ہو گئے کہ ان نے ایک سپنا دیکھا ہوں اور وہ سپنے کا بیج ان کے دماغ میں چلا گیا کہ اگر میری سادھی ہوئی اور میرے بچے ہوئے تو مجھے پنڈت بناوں گا سادھی ہو گئی بچے ہو گئے اب وہ سپنا تو اتنا سٹرونگ تھا پاورفل تھا کہ وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا ہماری اوری اوری ملہب ہماری دادی ہماری دادی کو ٹیج میں کینسر ہو گیا تھا یہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں یہ گھسے گھسے چلتی تھیں یہ چیزیں چھوٹی بھائی نے اور بڑی بھائی نے بہت اچھی طرح سے بھوگا ہے اور اس کے باوجود ہمارے ببا سارا کام کرتے تھے ابھی تو صادقہ ہوئی تھی ابھی تو چھوٹے ہی تھے دادا دونوں دادا خود کام کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی انہیں پورے گاؤں کا بروز کر کے رشتہ داروں کا بروز کر کے کہا کہ میں رتن اور حکم کو پڑھانے بھیجوں گا اور اس جمانے میں انہیں بروزہ سوامی سے مرینہ ان کو پڑھنے بھیجا میں بات کرتے کرتے ہیں میرے ابھی بھی سریع کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ببا کی اگر بیدوان بنانے کی جیل اتنی پاور فول نہیں ہوتی ان کا سپنا اتنا پاور فول نہیں ہوتا کسی ایک بیدوان کو گردی پہ بیٹھ کے اگر وہ اتنے وہ ساہت نہیں ہوتے تو دو اجازہ پندت نہیں بنتے اور جی اگر پندت نہیں بنتے تو ہم سب پندت کیسے بنتے جو ایک ہجار اسنہ تک پورے بسٹ میں پھیلے پڑے ہیں ان کا کیا ہوتا یہ کہاں سے ہوتے کیسے ہوتا اور جب یہ دادہوں وہاں سے بنے جب بن کے آئے اور جب اسمارک میں آئے تو انہیں سوچا کہ یار ہمارا جیوان بدل گیا ہمارے ایک پتا جی کے چھوٹے سپنے سے اور جس بددالہ میں پڑھ کے ہمارا جیوان بدل گیا اب ایسا بددالہ کھول دینا چاہیے کہ کوئی بھی بیٹھتیاں کے بددان بننا چاہے وہ یہاں آکے پڑے اور ہمیں بددالہ کو کھول دیں چوالی سال ہو گئے کنسسٹینٹ سوچ سکتے ہو آپ چھوٹی بات ہے ڈوپلیکیسن ہوا رائٹ صحیح ڈوپلیکیسن ہوا کہ ببا نے سپنا دیکھا دازہ کو بن گئے پھر دازہ نے سپنا دیکھا انہیں اتنہ بڑا سپنا دیکھا انہیں یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کو بنائیں گے بجے بھی کہہ دیتے ہیں پرماتن کو بنا دو بابلو کو بنا دو بجے کہہ دیتے ہیں کہ پرماتن کے بچے انہی کانتھ کو بنا دو سروک کو بنا دو ہماری لڑکیوں کو بنا دو لڑکیوں کے بچوں کو بنا دو انہیں یہ نہیں دیکھا انہیں کہا نہیں بس میں جو باپ یہ سپنا دیکھا ہے کہ میرے بچے پندت بنے اس کے بچے پندت بننے چاہیے وہ بجدال ہے یہ اور گجب کی بات تو یہ ہے کہ اب تو دوسری پیڑی پڑھنے آنے لگی دوسری پیڑی کے جو بجدوان ہمارے نکلے بھی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سب سے زیادہ گورپ کی بات ہے وہ یہ سب زیادہ کیڑی بات ہے اگر انہیں کمجوری لگتی ان کے بھبش میں کمجوری لگتی کہ ہم پندت بن کے بگڑ گئے ہم خراب ہو گیا بڑی اپڑھائی نہیں ہوتی ہم پڑھ کے کیا کریں گے تو بینہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھیجتے بیس آگر نے اپنے چار بھائیوں کو پڑھنے بھیجا بے اگر نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے یہ سنین نے اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا کچھ کی کمی تھی ان کے پاس مجھے وہ نام یاد آتے جا رہے ہیں جو مجھے سامنے سکرین پر دکھائی دی رہے ہیں تو اگر اپنے بھائیوں کو کوئی پڑھنے بھیج رہا ہے اپنے بچوں کو کوئی اگر پڑھنے بھیج رہا ہے بچیس سال بعد پڑھنے کے تو یہ بالکل صد ہوتا ہے کہ یہ پریوک کتنا سفل ہے یہ صد ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں بے اچھا اچھا جا تو وہاں پڑھ کے پندت بن جاؤ گے تو خراب ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے ہماری اور آپ کی جمعیداری یہ ہے جو دازہ نے مسن اٹھایا ہے میں اس بات سے بہت گوروان بیت ہوں کہ ہر بدوان کی عجت اور سممان کتنا اتکشت ہوتی کا ہونا چاہیے وہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ چھوٹے دازہ نے اس چیز پہ بہت کام کیا ہے اور بدوانوں کا جو سممان بڑھا ہے وہ ان کی اس سوچ سے نجریے سے اس کام سے بڑھا ہے اور اب ہماری جمعیداری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے پسطت ہوں سماج میں کہ جیسے ببا کسی پندت کو دیکھ کے پرباویت ہو گئے اور انہیں کہہ دیا کہ ہم مجھے اپنے بچوں کو پندت بنانا ہے تو ہمیں دیکھ کے بھی لوگ اس بات کے لئے پرباویت ہو جائیں کہ ہمیں ان کے جیسے پندت اپنے بچوں کو بنانا ہے لوگ تو پرباویت ہوں گے پر ہماری اور آپ کی جمعیداری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کے لئے پرباویت کریں پریڑنا دیں ہم ان سے کہیں ہم ان کے موں سے بولیں ہم انہیں بتائیں بڑے پندت جی، بہمچاری، ریوند جی بہت پریڑنا دیتے ہیں سمتھ پکات جی ہر دوسرے بچے سے یہ بات کہتے ہیں ہمارے بندہ والے کیسی جین ساپ پیانسٹھ لوگوں کو پریڑنا دے چکے تو للد کیسے آتا، دھرمند کیسے آتا وہ پیانسٹھ لوگوں بنے ہوئے کیسے بنتے کہ شروع میں دادا دادا نے ابھا جی سے کہی بھئی چلو پڑھ لو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے لے کر آئے دادا نے جتیس بھائی سے کہی بھئی چلو ابھراند کنواز جی وہ سلائی کا کام کرتے تھے بھوپال میں ان سے کہی چلو بھئی بھاو بھائی نے پڑھ لو بڑھ جالے میں سنیل دادا چھوٹے دادا بھڑے دادا سنیل کے گھروں کے گوالی ہیں میں ان کے پتا جی سے کئی چال لڑکی ہیں ایک لڑکا مجھے دے دو ایسے مانگ مانگ کے لے کر آئے سورب گورب کچھ کر رہے تھے تو جا دادا کہے ان کی سب سوال میں چنجری میں رہتے تھے کہ چلو بھئیہ تجھے پندت بنا دیتے ہیں ان لوگوں نے کیسے کیا کام میں سچ کہہ رہا ہوں ہم لوگ کی جمعیداری بنتی ہے کہ ہم ایسے تو نہیں کر پائیں گے جیسے ان نے کیا لیکن ہم پریڑنا تو دے دیں ہم لوگوں کو اویرنیس تو کر دیں ہم ان کو بتا تو دیں کہ کیا کام ہے اور ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم دیکھے ہیں کرنے والے ہمارے ساتھ ہوا ہے تو چلو اب تو کتنے ہیں یہ میں سمجھنا کہ اسے باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاک بدیارتی کم ہے پچاس بدیارتی چاہیے ہوتے ہیں ڈیڑھ سو آتے ہیں پر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے ہمارے کہنے سے کسی ایک کی جندگی میں وہ پربیتنہ آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہوں پچاس مصد وقتی کا نمبر لگ جائے جس کو ہم نے بھیجا اور اب تو کامی ہے دادا نے کہی کہ انہیں بدیارتی کھول دیا انہیں بدیارتی کھول دیا انہیں کھول دیا دادا ایک دن بولے کہ سنو اپنی تو سیما ہے نا کہ ہاں تو جتے زیادہ بدیارتی کھولیں گے تم بچے کیوں نہیں بڑھاتے ہو سب بدیاروں کو بچے ملیں گے اتھے بچے بدوان بنیں گے اتھے پنڈت بن جائیں گے اتھے آت مارتی ہو جائیں گے اتھے اس مارگ میں چلے جائیں گے یہ چھوٹی بات ہے کیا کتی گھڑب کی بات ہو گئی کہ جتے کھول گئے سارے بھر گئے اور کھول جائیں سب وہاں جو پڑھانے والے ہیں بھی بھی ہمارے رشتہ تک ہی ہیں بھی ہمارے ہی بدیارے ہیں انہیں کوئی پربطن ہے ہی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو ٹیم ہیں سانتی جی ہیں جن کمار ہیں سمر پہ ٹیم ہے ہمارے سنجیب جی پڑھا رہے ہیں پیوٹ جی یہاں پڑھاتے ہیں دیپک جی پڑھا رہے ہیں یہ سب پڑھانے والوں کی سمر پہ ٹیم ہیں ہم سمجھ سمجھ باقی سناتوں کو بلاتے ہیں مجھے معاف کرنا میں کسی ایکاز ہمارے بدوان کا ٹیچر کا نام بھول گیا ہوں تو کیونکہ میرے رس لکھا ہوا نہیں ہے وہ نام کی پوری لسٹ اور آپ سب سے پرچت ہو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اس بات کے لئے تیار ہو جائیں ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی دیکھے تو ہم اسے پریڑنا دے دیں ہم نہ پریڑنا دے سکیں تو ہم بددالہ کے بارے میں انہیں جانکاری دے دیں یہ بددالہ کیسا ہے یہ بددالہ کیسا ہوتا ہے ہاں بڑی ممی مجھے کس نے لکھے دیا بڑی ممی پڑھاتی ہیں بڑی ممی تو دوسرے بیسے آج تک جتے نکلے سب نے چھے ڈالا ان سے ہی پڑھی اور ابھی بھی بلکل اہلٹ ہیں وہ بھی طریقہ خراب ہو گئی تو لیٹے لیٹے ڈپ چڑھ رہی ہے کیوں بولے کلاس چروح ہو گئی جن کو وہاں کا فون آیا تھا پڑھانا آیا تو بھی ایسا ہاتھ کر کے یہاں پڑھا لو لیپ ٹاپ پہ کون دیکھ رہا ہے کہ بوتل لگی کہ نہیں لگی تو یہ جو کام ہے یہ بہت مہان کام ہے میں اس لیے آپ کے پاس ہی آیا ہوں کہ ہمیں اس کی اویرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے توڑا رسمارک کی جو بیف سائٹ ہے پی ٹی ایس ٹی ڈاٹ ان اس پر بہت ساری سب جانکاری اس پر ہے وہاں پر ہے آپ اس پر جائیں اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے سب کچھ ہمیں ڈیجیٹلی ایکیپڈ ہونا پڑے گا ہمیں مینسٹ چینج کرنا پڑے گا ہمیں ڈیجیٹلی کام کو کرنا سیکھنا پڑے گا جب دادا جیسو نے اس بات کو سویکار کر کے اپنے آپ کو اتنا چینج کر دیا جب میں لوگ ڈاون ہوا تو ہم نے کہ دادا پروچر کرنا پڑے گا ویڈیو پر ہمچہ نہیں ہوتا ہمیں سامنے آدمی چاہیے تو ہمیں بول پائیں گے اب بتاؤ ان کے سامنے ایک آدمی نہیں ہے مائک والے کے علاوہ اور لائٹ والے کے علاوہ اور بیٹھ کے پروچر کر رہے کہ نہیں کر رہے اسی فارم میں اسی حصائے کے ساتھ کیوں کیونکہ ابھی کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی وپائے نہیں ہے اور اس کے جو ریچ ہے وہ جب جب تھو رہی ہے ہمارے بدعہ لیکن بھلے بدعہ ارتیاں نہیں ہیں لیکن جوم پہ کلاسیں چل رہی ہیں ان کی کوئی کمجوری نہیں ہے اور سب نے وہ شروع کر دیا ہے تو آپ دیجیٹلی ایکیپد ہوں ان پروچروں کا جتنا لام مل رہا ہے وہ بھی بہت جب جرت ہو رہا ہے ہم کچھ نہ کچھ توڑوں میں اسمارک دیجیٹلی کچھ چیزیں کرتے ہی رہیں گے کارکرموں کو آئیوجیت کرتے ہی رہیں گے اور آپ تک ہم پہنچتے ہی رہیں گے آپ توڑوں میں اسمارک پریوار کے انگے ہیں آپ توڑوں میں اسمارک ہیں آپ کی جمعیداری بنتی ہے کہ اس آتما نبھوتی اور تتو پچار میں آپ سیوک کریں جس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے کریں خرچے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنے سیم سادنوں میں ان خرچوں کو یہاں پورا چلاتے ہیں کرتے ہیں اور آپ نشط طور پر جو بن سکے جتنی آپ کی چھمتہ ہو جتنی آپ کی شکتی ہو مجھے تو بہت آشچرے اور ہوتا آشچرے نہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اسنا تک ان کی اتنی بھاونہ ہے کہ بیدان دیتے ہیں ابھی مجھے پتا چلا کہ منیس ہمارا میرٹ اس نے بھی پانچ سال کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی گھوشنا کری ابھی جن کماجی اس کی سب کی سوچنا ہے دیں گے تو یہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی ان کی مل اور فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں ان کی کوئی وہاں پر کار کھانے نہیں چل رہے ہیں بھاونہ ہیں بھاونوں کی بات ہے اور بے یہ اس بات کا اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنے تو ساتھ کچھ اتر جائے اور بی بھی جانتے ہیں کہ یہ تو اگر ایک بار بیجیال میں پڑھ لیا تو یہ بھاو نہیں اند بھاو سگھر گئے اور ہمارے موکش مار کا راستہ پرسست ہو گیا پرسطی بات کہہ کہ میں اب جن کماجی کو انوائی کر رہا ہوں کہ یہ جو راسیاں آئیں